اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حافظ عصم محمود اور آپ سب لوگوں کو ڈرائی نیڈلنگ سیریز کی نیکس اپیسوڈ میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سینسر ڈیجی ٹورا مسل کی ڈرائی نیڈلنگ ایتے پروفارم کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے what is the anatomy of extensor ڈیجی ٹورا مسل how to engage the extensor ڈیجی ٹورا مسل for the ڈرائی نیڈلنگ what is the patient position, what is the therapist position, what is the proper ڈرائی نیڈلنگ ٹکنیک یعنی کس سائز کی ہم نے ڈرائی نیڈل کو use کرنا ہے اور کس direction میں ہم نے ڈرائی نیڈل کو insert کرنا ہے اور کتنی depth تک ہم نے ڈرائی نیڈل کو insert کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کون کو سی ایسی precautions ہیں جس کا ہم نے خیال لکھنا ہے اور پھر ہاں end پہ ہم دیکھیں گے کہ extensor ڈیجی ٹورا مسل کی pain کہاں کہاں refer کرتی ہے اگر آپ extensor ڈیجی ٹورا مسل کی ڈرائی نیڈلنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ میڈی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں anatomy یا extensor ڈیجی ٹورا مسل اگر اس کی anatomy کی بات کی جائے تو یہ basically lateral epicondyle سے originate کرتا ہے اور یہ insert کرتا ہے medial four fingers کی extensor expansion پہ جا کے اور اگر بات کی جائے گی اس کو ہم نے ڈرائی نیڈلنگ کے لیے کیسے پہ engage کرنا ہے تو اس کے لیے ہم پیشنٹ کو resisted fingers کی extension کروائیں گے medial four fingers کی resisted extension پر فارم کروائیں گے یعنی پیشنٹ کو ہم کہیں گے کہ اپنی انگلیوں کو صدہ کرے وہ جیسے ہی صدہ کرے گا ہم اس کو resistance پروائیڈ کریں گے resistance جب ہم پروائیڈ کریں گے تو ہمیں اس سائیڈ پہ جو muscle tight feel ہوگا وہ basically extensor digital muscle ہوگا extensor digital muscle کی ڈرائی نیڈلنگ کے لیے جو پیشنٹ کی position ہوگی وہ ہم spine line میں پیشنٹ کو لٹائیں گے اور جس عام کی ہم نے ڈرائی نیڈلنگ کرنی ہے وہ ہم sport کریں گے اس کے abdomen پہ اس طرح اور extensor digital muscle کو engage کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کو کہیں گے کہ اپنی یہ چاروں fingers کی extension کریں وہ جیسے ہی extension کرے گا تو ہم resistance پروائیڈ کریں گے resistance پروائیڈ جب ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ادھر یہ جو muscle tight feel ہو رہا ہے یہ basically extensor digital muscle ہے اب اس کی ڈرائی نیڈلنگ کے لیے ہم جو ڈرائی نیڈلنگ use کریں گے وہ 0.25 by 30 mm یعنی 30 mm والی ڈرائی نیڈلنگ کو ہم use کریں گے اور اس کو ہم insert کریں گے فلیٹ پالپیشن کے ساتھ perpendicular to the muscle fibers اور towards the radius bone یہ لگانے کے بعد ہم اس کو ادھر lock لگا دیں گے اور پھر دوبارہ اس کو انلاک کر کے ڈرائی نیڈلنگ کو باہر نکال دیں گے extensor digital muscle کی ڈرائی نیڈلنگی میں جن precautions کا ہم نے خیال لگنا ہے اس میں یہاں جو ہماری radial nerve گزر ہی ہے اس کا ہم نے خیال لگنا ہے اور جو radial artery ہے اس کا ہم نے خیال لگنا ہے اگر بات کی جائے اس کی referral pain کی تو extensor digital muscle کی pain refer کر سکتی ہے اور آپ کے mid میں اس جگہ pain refer کر سکتی ہے اور اس کے لگا ہماری middle finger ring finger یا little finger بے اس کی pain refer کر سکتی ہے یہ تھی extensor digital muscle کی ڈرائی نیڈلنگ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ extensor digital muscle کی ڈرائی نیڈلنگ کیسے perform کرتے ہیں thank you